بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نبسند علی رسول کریم اما بار امام کسانی رحمت اللہ علی کی جو مشکور ترین کتاب ہے اور کتب خانوں میں جس کی نظیر نہیں ملتی کتاب بداع و صنائع بداع و صنائع کی ترتیب شرائع یہ کتاب کا سلسلہ دراصل امام کہا جائے کتب حنفیہ کا تمام کتب حنفیہ کا سلسلہ امام محمد کی کتب ظاہر روایہ سے ملتا ہے جائے امام محمد کی آپ کو معلوم ہے چھے کتب ظاہر روایہ ہیں جس کو امام ابن عبدالشامی نے قدرس المفتی میں جمع بھی کیا ہے و کتب ظاہر روایہ اتت ستا و بالوصول ایضا سمیت حررها محمد الشیبانی جمعها یا اللفها محمد الشیبانی حرر فيها المذهب النعمانی الجامع الصغیر والکبیر والسیر الكبیر والصغیر ثم زیادات مع المبسوطی تواترت بالسند المضبوطی یہ کتب ظاہر روایہ جو ہے انہی سے سلسلے تمام کتب فقیہ کے چلتے ہیں ایک سلسلے ان کا چلا ہے جیسے کتب یہ چھےوں کو جمع کر دیا ہے حاکم شہید نے کتاب الکافی میں مختصر پھر اس کی شرح امام صرخسی نے لکھی دوسرا سلسلے اس کا چلا ہے امام خاص طور پر جامع صغیر کو بنیاد بنا کر امام قدوری نے جامع خبیر صغیر وغیرہ کو امام قدوری کی جو کتاب مختصر القدوری پھر قدوری کی شروعات ہیں متاخرین میں اللوبا میں متقدمین میں کئی شروعات ہیں اس کی امام قدوری کی جو یعنی شروعات ہیں اسی طرح سے سلسلہ آپ کو ملے گا ایک اچھا آگے چلنے کے بعد ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ امام قدوری کا سلسلہ بھی کئی طرح سے پھیلا ہے چاہے قدوری ہو اور چاہے سرخسی اور کافی ہو صاحب الکافی اور پھر ان کی شروع سرخسی اور امام قدوری کی جو مطن ہے یہ دو کو بنیاد بنایا ہے امام قاسانی نے ایک تو امام سرخسی کی اور ایک قدوری بنیاد بنایا ہے اور پھر اور تیسری توفت الفقہ یہ تین کتابوں کو اصل توفت الفقہ کی شرح ہے لیکن بنیاد اس کے علاوہ اگر کسی سے زیادہ مجھو کیا ہے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ دو کتاب ہیں امام سرخسی کی مبسوط اور امام قدوری اور ان کی قدوری کی اور بھی کتاب ہیں جیسے ان کی جو اتجرید ریل قدوری کئی جلدوں میں ہیں تو یہ سلسلہ کتب فقہ حنفیہ کا امام قاسانی کے تک بھی آپ دیکھیں گے کہ امام قاسانی نے کن کتابوں پر اعتماد کیا ہے اور کیسے کیا ہے تو یہ تو پہلی بات یہ تھی کہ امام قاسانی کی جو کتاب بنایا ہے اور سنایا ہے اس کا سلسلہ کیا ہے اس کا سلسلہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بنیادی طور پر شرح ہے توفت الفقہ کی اور توفت الفقہ اصلاً قدوری کی تسہیل ہے تحریب ہے اور توسیع ہے اگرچہ مستقل مت دینے توفت الفقہ لیکن انہوں نے بھی قدوری کو بنیاد اعتبار سے بنایا ہے تو قدوری پھر توفت الفقہ پھر کاسانی کی بدایت سنایا ہے دوسرے طرف دیکھیں قدوری کو ڈائریکٹ بھی امام قاسانی نے اگر کہہ سکتے ہیں لیا ہے اور دوسرے سلسلہ ان کا ہے کتاب الکافی جنہوں نے کتب دائر روایے کو جمع کر دیا اور کتاب الکافی کی تشریف مرسوس میں سرخصی نے لکھی سرخصی سے پھر امام قاسانی نے بتایا ہے تو یہ دوسرے ہوئے ہیں کہ مضبوط سلسلے ہیں جو بنیاد کے حیثیت رکھتے ہیں باقی امام قاسانی نے اور کن کن کتابوں سے استفادہ کیا ہے یہ بتانے سے پہلے ان کا جو منحج ہے تشریف کا جو منحج ہے امام قاسانی کا تشریف کہہ رہے ہیں ہم کس بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آخر شرح ہے یہ مستقل کتاب ہے یہ بھی ایک مستقل بحث ہے کہ آخر یہ بدائے اور سنائے امام قاسانی کی جو اتنی مشہور کتاب ہے مشہور زمانہ یہ مستقل کتاب ہے یا شرح ہے اب چونکہ مقدم مونیتی وضاحت سے تو نہیں لکھا لیکن یہ لکھا ہے کہ میں نے اپنے شیخ کو پڑے عظمتوں سے نام لیتے ہیں اور اپنے شیخ کو میں نے جو منحج پسند آیا اور اس کی بنیاد پر میں نے یہ کتاب تصنیف کری یہ بھی لکھتے ہیں کہ میں نے پھر ان کی اختیدہ کری اور میں ہدایت یافتہ ہو گیا نہیں مفید باتیں سامنے آگئیں اور جو ہے تو بہتر سے بہتر جو انداز تھا وہ سامنے آگیا تو یہ امام قاسانی نے تو کوئی وضاحت اتنی صاف صاف نہیں کری ہے لیکن دیگر جنہوں نے جو بھی اصحاب تراجم میں فقہ انفی ہیں سب نے لکھایا کہ یہ دراصل شرح ہے یہاں تک کے مشہور جملہ ہے تمام تراجم کے طبقات و تراجم کے مصنفین نے جب ان کی ذکر کیا ہے تو ان کے بارے میں لکھا ہے شرح تحفتہو فتزوجہ ابنتہو اپنے شیخ کی تحفت الفقہ کی تشریح کری لہذا اس کے نتیجے میں ان کی بیٹی سے نکاح ہو گیا شرح تحفتہو وتزوجہ ابنتہو تو یہ مشہور جملہ ہے تو برحال لیکن یہ شرح اگر ہم اس کو مانیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شرح کی تین قسمیں چار قسمیں ہوتی ہیں پہلی قسم شرح کی یہ ہوتی ہے جس کو ہم شرح موضوعی کہتے ہیں یا بالقول شرح موضوعی جس میں ہوتا یہ ہے کہ مطل مختصر جو ہوتا ہے اس کی ایک ایک عبارت کو لیا جاتا ہے اور ایک عبارت کو پورا موضوع بنا لیا جاتا ہے اگرچہ وہ جملہ ہوتا ہے لیکن اس کی تفصیل اور اس کی تشقیق اور اس کی تفریعات میں جایا جاتا ہے جیسے امام سرخسی نے مقصود میں کیا ہے کافی کے ساتھ کافی کا ایک جملہ ہوتا ہے دو تین لفظ پھر اس کی شرح میں ایک ایک دو دو تین تین صفحات ہوتے ہیں سرخسی کے رحمت اللہ کے اسی طرح سے ابن لجیم کے بحر الرائع جو کنزو تقائی کی شرح ہے وہ بھی شرح موضوعی ہے تو کاسانی کی شرح شرح موضوعی پہ نہیں ہے اور دوسری قسم ہوتی شرح موضوعی یعنی شرح بالقول کہہ سکتے ہیں جس کو شرح بالقول کہتے ہیں شرح موضوعی یعنی کوئی بھی موزے جیسے پوری کتاب ہے اس کی شرح لکھنا ہے تو اب کوئی شرح لکھنا ہے تو ہر لفظ کی شرح نہیں لکھائیں گے نہ اس کو لیں گے بلکہ قولوہو کر کے جہاں جہاں پہ تشریح طلب جملے ہیں تشریح طلب جملے ہیں یا ان میں اضافات کرنا ہے تقیدات، تحریرات تو وہ لکھ کر قولوہو کہہ گے پھر آگے اس کی تفصیل اور تشریح میں جائے جاتا ہے اس کو شرح موضوعی اور شرح بالقول بھی کہتے ہیں تیسری قسم ہے شرح مسجی شرح مسجی شرح بالدمج شرح بال اس کو دمجی بھی کہیں گے اور شرح بالتدمین بھی کہتے ہیں یعنی مطل اور شرح کو مندمج کر دیا جاتا ہے ایک ہی کتاب بن جاتی ہے جیسے در رختہ اسی طرح سے بخاری شریف کی شرح قصط اللہ نہیں شرح بالقول کی مثال اللہ بائینی کے اور اللہ بن حجر کی شرح ہے اسی طرح اللہ مکرمانے کی قواہی کی منتراری اور اللہ بن بطال وغیر لیکن شرح مسجی کی مثال بخاری شریف کی شروعات میں شرح قصط اللہ نہیں ہے تو پوری مطن آگئے بخاری شریف کی کوئی مطن چھوڑتے نہیں الفاظ اور تشریبی کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں تو یہ تیسری قسم ہے تو تینوں قسموں میں سے ایک چوتی قسم میں تقریرات کہہ سکتے ہیں تو ان تینوں یا چاروں قسموں میں سے کوئی بھی قسم کی شرح نہیں ہے امام قاسانی کی بلکہ منفرد انداز کی شرح ہے جو بلکل انوکھی شرح ہے اور جس کے بارے میں احمد اکرام نے بڑے بلند کلمات کہے ہیں کہ یہ عجیب شرح ہے کہ انہوں نے تحفظ الفقہ کو سمو بھی لیا سمیٹ بھی لیا اور کوئی اس میں سے بات بھی نہیں چھوڑی اور ترتیب لیکن اپنی لے کر آئے ایک انوکھی ترتیب ایک عجیب انداز کی ترتیب اگر جو ارسل امام قاسانی نے تحفظ الفقہ امام سمرقندی نے تحفظ الفقہ میں اپنائی ہے لیکن جس اعلیٰ پہمانے پر انہوں نے وہ انداز گیا ہے وہ کچھ اور ہی ہے تو احمد اکرام نے کتاب بدائے و سنائے کی بڑے اچھے انداز میں تعریف پیش فرمایا ہے جسا اللہ معینی فرما اللہ معینی ہے اللہ معینی ہے میں سب ہی نے ابن عبدین کے جملہ جو بھوٹی بلند جملہ تھا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا لیکن سب انہیں اس کتاب پر اعتماد کیا ہے ہم مثال کے طور پر ہم نے جب تلاش کیا کہ آخر کن فقہ حنفیہ نے تو تمام فقہ حنفیہ نے جو اکابیرین فقہ حنفیہ ہیں جیسا اللہ معینی کی کتاب البنائی شرح الحدایہ اس میں میں نے صرف کتاب التحارہ میں تلاش کیا تو ایک سو سے زیادہ جگہ پر ان کا حوالہ ہے خیل سو سے زیادہ جگہ پر اسی طرح ابن نجیم کے البحر الرائق کو دیکھا میں نے ان کی افاد نو سو ستر میں اور اللہ معینی کی آٹھ سو سا پچپن میں تو ابن نجیم کے البحر الرائق میں جب میں نے تلاش کیا تو کتاب السالات میں پانچ سو سے زیادہ جگہ پر ان کا ذکر ہے کتاب السالات میں خالی تو خالی ایک امام ایمانوں میں سب سے زیادہ جن کا ذکر ملتا ہے کہ ان میں ان کا بھی شمار ہے ایسی طرح ہم نے دور مختار میں دیکھا جگہ 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 اور ان کی شرعہ اس کے حاشیہ جو ہے اللہ میں ابن عبدی شامی کا تو اس میں تقریباً کتاب الطہارہ میں صرف کتاب الطہارہ میں دو سو سے زیادہ جگہ پر ان کا ذکر ہے اور کتاب الصلاة میں پانچ سو سے زیادہ جگہ پر تو یہ میں نے بہرحال کوئی بھی صفحہ آپ اٹھائیے اللہ میں شامی کا ابن نجیع مغیرہ تو کہیں آپ کو ضرور ایسا لفظ کہ انہیں گے مل جائے گا کذہ فی البدائع صححہ فی البدائع اختارہ فی البدائع وغیرہ وغیرہ الفاظ تو یہ کتاب انتہائی معتمد علیہ رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی افتاق طلبہ ہیں اور فقہ کے شائقین ہیں ان پر گویا کہ فرض ہے یا فرض کفایہ کا ہے یا فرض عین کا ہے یہ کتاب کا پڑھنا اللہ میں کسانی میں نے جب اس کا تعروف جب فضیرت کر لی تھی تو فضیرت میں ہی میں نے بہت سارے مسائل میں اس کی طرح رجوع کرنا شروع کیا تھا تو مجھے بے انتہا پسند آئی تھی اور میں نے اس کو کئی بار کوشش کری مکمل دور پر پڑھوں لیکن اگرچہ کئی بار تو نہیں پڑھ سکا لیکن باز باز جلدیں مکمل پڑھ ہی ہیں میں نے اور باز مکمل نہیں پڑھ سکا لیکن دیکھ سکتے ہیں ارادہ ہے انشاءاللہ پھر بھی اس کو پڑھ لے کا بڑا زخیرہ ہے اقوال کا بھی بڑا فقیحانہ ان کا طرز ہے اور بہت ہی مفید ہے طالبہ کے لیے اور اس کی تشجیر بھی تاہی مفید ہوگی اچھا یہ تفسیت اس کتاب کی خصوصیات بتانے سے پہلے علماء نے جو اس پر بلند کلمات کے ہیں دو چار وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیں جیسے اللہ میں ابن العدیم جن کے شاگرد کے شاگرد بڑے معربش ہیں زبردست ان کے سسکرہ میں نے کیا تھا تو یہ فرماتے ہیں کہ رتبہ اپنی کتاب یعنی ان کی بلائے سنایے کے بارے میں رتبہ احسن ترتیب واوضح مشکلاتی بذکر الدلائل في جمیع المسائل اسی طرح امام قرشی عبدالقادر قرشی جن کی مشہور کتاب الجواہر المضیق فرماتے ہیں ملک العلماء علاء الدین الحنفی مصنف البداع الكتاب الجلیل الكتاب الجلیل تو کئی جگہ انہوں نے بہران علامہ عینی فرماتے ہیں کتاب عظیم مفید مشہور فی الافاق کشف الظنون میں فرماتے ہیں وهو شرح عظیم وهذا شرح تعلیف يطابق اسمه معناه اس کا ناق اسم با مسماح ہے بدائع الصنائح فی ترتیب الشرع علامہ ابن عبدین کبھی نقل کردو حادل کتاب جلیل الشان بڑی جلیل القدر کتاب ہے لم ارہ لہو نبذیرن فی کتبینا کتب ایمہ حنفیہ میں سے میں نے کسی کی کتاب اس کے ہمپلہ اور اس کے مثل نہیں پائی عجیب بات ہے اس لیے منفرد انداز کی کتاب ہے علامہ کسانی کی بدائے اور سرائے اسی طرح صرف حنفیہ ہی نہیں اس کتاب پر گرویدہ رہے ہیں میں جس انوستی میں استاذ تھا پروفیسر تھا وہاں تو بعض حنبلی فقہاء یا علماء انہوں نے جب اس کتاب کا کہا ہے کتاب بڑی عجیب ہے اس میں جو ہے تو ہمیں معلوم نہیں تھا کہ فقح حنفیہ میں بھی کوئی ایسی عظیم کتاب ہوگی تو بہرحال انہوں نے اس کے کئی خصوصیات جو ان کی سمجھ میں آئے احثار بھی اس میں ہیں حادیث بھی اس میں ہیں اقوال بھی اس میں ملیں گے وہ جہاں میں کتاب ہے بارا اچھا ایک فقح شافی ہیں شمس الدین خسرو شاہی یہ امام کاسانی کے شاگرد بہت بڑے موردخ علام ابن العدیم جن کا ذکر کا محنبی ان سے انہوں نے کہا ان بڑے موردخ سے یہ فقح شافی نے کہا لِأَصْحَابِكُمْ فِي الْفِقْحِ کتابُ الْبَدَاعِ آپ کے اینی آئمہِ حنفیہ میں فقح میں ایک کتاب ہے بدایا میں نے اس کو پڑھا ہے کسی کسی مصنف نے چاہے حنفیہ میں ہو یا غیر حنفیہ اس جیسی کتاب نہیں لکھی اور اس کے بڑے بڑے پلندے تعریف کے بانتے رہے تو یہ میں نے بھی اس کتاب کی تعریف میں چند کلیمات عربی میں کہے ہیں تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اردو تو ہماری اتنی اچھی نہیں ہے لیکن عربی میں میں آپ کے سامنے وہ الفاظ ہو بہو نقل کر دوں کیونکہ بساوقات بات تو وہی ہوتی ہے لیکن الفاظ کے پیرائے میں اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کیونکہ عربی کے پیرائے ہیں تو اس لیے میں عربی کے جو میری کتاب تھی میں نے لکھا ہے لیکن کتاب البدائع بڈیع بڈیع البيان رفیع الشان لبدر سماء العرفان عالم علماء كاسان وان شئت فقل بحر محیط بغرر درن الحقائق وكنز مغن اودع فيه نقود الدقائق الفاظه معادن جواهر المطالب الشریفة وحروفه اكمام ازاهير النکات اللطيفة وجمله اغماد المعاني الكلية المنیفة ففي كل لفظ منه روض من المنى وفي كل سطر منه عقد الدرن عقد الدرن ذاک الكتاب العظيم الشهير الذي اعجب به شيخ الكاسان علاء الدین السمرقندي فزوجه ابنته الفقیهة فاطمة العالمة النبيهة وجعل الكتاب مهرا لابنته الصالحة العفيفة انه كتاب احتل مكانة مرموقة بين كتب المذهب الحنفي مينبرالسكو كتاب بديع في ترتيبه جدید في اسلوبه آپ چونکہ افتاق طلب آئے آپ اس بار سمجھ مارے ہوگی كتاب بديع في ترتيبه ترتيب میں بالکل انوکھی ہے جدید في اسلوبه اس کا اسلوب بھی ایسا ہے جیسا اس زمانے کا اسلوب نہیں ملتا ہے اس زمانے کا اسلوب ہے سلس في عبارته اس کی عبارت بڑی سلاست لیے ہوئے ہیں دقیق في اشارته الفاظ میں اشارات بھی ملیں گے جامعے ہوں گے اس میں اشارات بھی ملیں گے اور بڑے دقیق اشارات ملیں گے شیق في عبارته جو پیش کرتی ہے انداز پیش کرنے کا جو انداز مسئلہ مسائل کا بہت ہی شیق ہے شوق دلانے والا ہے وفی تنظیمه لی مباحثه و مسائلی مسائل و مباحث و احکامی جو تنظیم و ترتیب انہوں نے پیش کری ہے وہ بھی بالکل شیق ہے پسندیدہ ہے شوق دلانے والا ہے یمتازو ممتاز ہے کس چیسے بحسن التنظیم والتبویب بہترین تنظیم والتبویب باب جو بعدے ہیں بلے ترتیب سے بلے بابوتیت منظم و یتمتعو بجمال التقسیم والتفریع تقسیم اور تفریع مسائل کی تقسیم شقینی کالنا اور فروب بفروب پیش کرنا اس کی بھی بہترین شانداز ہے یهتمو بالاستدلال والتقعید و یعتنی بالتعليل والتأصیل دخیرت للكلیات والجزئیات منبع للقوائد والضوامد جدیر بایئن یعتنی به غایت الاتناب اس میں کئی مئنے خصوصیات جمع کر دیں اس حبارت میں یهتمو بالاستدلال والتقعید یہ کتاب کے مصنف احتمام فرماتے ہیں دلائل کے بھی استدلال یعنی دلائل مسئلوں کے دلائل والتقعید اور قوائد فقہیہ کے پیرائے میں بھی بات پیش کرتے ہیں یعنی خالی یہ نہیں کہ مسئلے کے دلائل پیش کرتے ہیں بلکہ قوائد فقہیہ سے بھی کبھی زخیرہ ہے یہ کتاب یہ بخصوصیات اس کی و یعتنی بالتعلیل والتأصیل اور مسائل کی علیت علیل بھی بیان کرتے ہیں مثلا مسئلے کی علیت کیا ہے سبب کیا ہے جس سے فقہیہنا ملکہ پیداوتا ہے والتأصیل اور اصل کیا ہے باب میں مسئلے میں اصل اور رسول اور زوابط اور قوائد کیا ہے ذخیرہ للكلیات والجزئیہ قوائد کلیہ اور احکام جزئیہ دونو کا ذخیرہ ہے منبع للقوائد والضوابط ان کا بمبا ہے جدیرن بہن یعترابی تو بہرحال اس میں میں نے کئی باتیں جمع کرتی ہیں خصوصیات اب مزید خصوصیات پر اس کتاب کی جو خصوصیات کو میں نے تفسیر سے جمع کیا ہے یا لکھا ہے تو وہ اچھا آپ کو بتانا گھول گیا یہ میں نے اس لیے پڑھنا آسان ہو گئے میرے لئے کہ یہ کتاب میں نے مغوائی ہے کتب خانے سے مجھے پتہ تھا چھپ گئی ہے لیکن میں کل بھی گئے تھا ان کے پاس پرسوں بھی گئے تھا پھر آخر میں نے کہا کہ آپ مجھے لا کے دے دیجئے قیمت جو بھی ہوگی وصول کر لیجئے گا مجھ سے لیکن کتاب ابھی پہنچا دی تاکہ ہم طلبہ کو دکھا دیں یہ ہے کتاب کا انوال اور کتاب کا نام دکھائی ہوگی یہ کتاب کا نام دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ یہ کتاب کی تو یہ کتاب میں تفصیل ہے یہ اسی سے میں بھی پڑھ لاتا ہوں تو اس میں ان کا منحج بھی تفصیل سے منقول ہے ابو کیونکہ اس میں لکھا ہوگی آپ نے مؤسست الہدایہ یہ کتاب ہماری ہمارے بعض کتابیں تو رافتہ علیہ السلامی نے شائع کری ہیں اور آخری کتاب نظریت تختیم لقوا مجلس تحقیقات شریع مجموع بحوث و دراسات ندوتر علیمان نے شائع کی اور یہ ماشاء اللہ آپ کی مؤسست الہدایہ جیپور نے کتاب ماشاء اللہ آپ کے ادارے نے شائع کری جائمت الہدایہ جیپور تو اللہ نے چاہت ہو آپ کے حضرت مولانا فضل ابراہیم صاحب دعوت برکاتہ بڑے بڑے علمی ذوق کے حامل بھی ہیں اور بڑے حوصلہ بلد کرنے والے مزاج ہیں ان کا تو بڑے خوشی سے انہیں نے فرمایا تھا کہ یہ میں ہی شائع کروں گا اور ہمارا ادارہ ہی اس کو شائع کرے گا اچھا اس میں ہم نے کتاب ان برائے اور سنائے کی جو منحج میں ابھی جو میں نے اجمالاً بیان کیا تھا کچھ اس کی تفصیلات بھی ہیں میں تفصیلات میں بعض چیزیں لے لیتا ہوں کیونکہ تفصیل زیادہ ہو جائے گی سب سے پہلی بنیاد اس کی سب سے پہلی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ترتیب انوکھی ہے جس سے مسئلے مسائل کا سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے اور اس کو ضبط میں لانا اور اس کو جمع کرنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے یہ سب سے پہلی خصوصیت ہے کہ اس کی ترتیب ترتیب کبھی اس سے واسطہ ہے اور سیاغہ کبھی ترتیب اور سیاغہ اچھا اب اس میں اب آپ اس کی چھمی سال کے طور پر میں اس کی ترتیب کا ذکر کرتا ہوں اندرون کی ترتیب اور بیرون کی ترتیب بیرون کی ترتیب تو کتاب الطہارہ سلا وغیرہ ٹھیک ہے لیکن اندرون کی جو ترتیب ہے ابواب کی فصول کی وہ کچھ یوں ہے کتاب الطہارہ ٹھیک ہے نا اب یہ اس کے بات لکھیں گے اگر کتاب آپ کے پاس ہوتی تو بہت اچھا تھا اور سکتا آپ نے دیکھی ہو لیکن اس وقت نہیں ہوگی شاید الکلام فی ہادا کتاب فی الاصل فی موضعین احدی ہمار فی تفسیر الطہارہ والثانی فی بیان انواع پوری کتاب الطہارہ بس انہوں نے ایک تفسیر اور اس کے انواع تو گوئے ایک تفسیر مجلب اس کا بیان معنی پھر اس کی انواع اپیش کریں گے انواع طہارہ پھر تمام بسائل انواع طہارہ لیکن اس کے انواع اما تفسیرها فالطہارہ لغتا كذا وشرعا كذا لغتا وشرعا بیان بیان کبھر فرماتا واما فصل واما بیان انواعها فالطہارہ فی الاصل نوعان طهارہ عن الحدث وتسمى طهارہ المثمی وطهارہ عن الخبث وتسمى طهارہ الحقيقی اما الطهارہ عن الحدث فثلاثة انواع الوضوء والغسل کلام اب بھی وضوء سے شروع کریں گے پھر وضوء ختم سا آرے ببائیس لے آئیں گے وضوء کے یہاں تک مسار پہن کے بھی وضوء کے ذمہ میں لے آئیں گے سمجھ دیں کہ نہیں جب مسار پر بات کریں گے کہ وضوء میں دو چیزیں فالوضوء اسم للغسل والمسحی اچھا لیکن اس سے پہلے پورا وضوء کا خاکہ پیش کر دیں گے کہیں گے اما الوضوء فالکلام فی الوضوء فی مواضع فی تفسیری وفی بیانی ارکانی وفی بیانی شرائط وفی بیانی سننی وفی بیانی آدابی وفی بیانی مائن قضو پورے اس کے تفسیل سے لے آئیں گے پھر اسی ترطیب سے پیش کرتے چل جائیں گے یہ جو ایک انوکھی اور اندر جو ترطیب ہے ان کی اور ہر مسلم ایسی اچھا یہی چیز تحفت الفقہ میں بھی ہے لیکن وہ اس انداز سے اور اتنا کمال درجہ کی نہیں اب جسے تحفت الفقہ میں یہی چیز آپ دیکھیں کتاب الطہارہ وہی نوعان حقیقیت و حکمیت اما الحقیقیت فہی کذا 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 واما الحکمیت فہی کذا 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 وہی نوعان الوضوء والغسل پھر ابنا ادل وجوب طہارت کی دلائل وغی بیان کرنے تو وہ جامعیت اور وہ شمولیت اور وہ انوکی اداز کی ترتیب نہیں ہے جو اس میں آپ کو بہت سرائم ملے گی دوسری اس کی خصوصیت یہ پہلی خصوصیت میں ہم نے کیا بلکہ پہلی خصوصیت میں ایک تو ترتیب اور ایک سیابہ یعنی سہل فہم جس کا نتیجہ ہے فہم میں بھی سہل ہے اور ضبط میں لوٹ میں اور جمع کرنے میں بھی سہل ہے دوسری خصوصیت ہر کتاب سے پہلے ایک اچھا ترتیب میں ایک چیز میں نے تفصیل سے بتا دی لیکن دوسری خصوصیت میں وہ الگ سے بتا دی رہا ہوں تقدیم خطط جامعہ ہر باپ سے اور ہر موضوع سے پہلے چاہے وہ فردی ہی کیوں نہ اب وضوع کے مسائل میں بحث کرتے کرتے گئیں گے اموالوضو فالغسل والمسلو وضوع دو چیزوں کا نام ہے غسل اور مسل غسل میں کیا کیا کے دھونا ہے اور مسل میں سر کا مسا ہے اور اگر پیر میں خفین پہلے دو پیر کا مسائل پھر خفین کے مسائل جب خفین کے مسائل سکر کرنے چلیں گے جو پہلے بتائیں گے خفین میں میں ان پر بولوں گا ایک دو تین چار پانچ نمجھے نہیں گئی تو یہ ان کی خطط ہر مسلے سے پہلے خطہ جامعہ پوری جامعہ اس کا خواہ کا پیش کر دیتے ہیں جس سے مسلہ ضبط کرنا اور سمجھنا اور جو ہے تو ذہن میں حفظ کرنا اور پورے اس کے ما لہو ما لہے پورا مسلے کے پورے جوانب کو اپنے ذہن میں آسانی سے جمع کر دینا یہ چیز بڑی سہل ہو جاتی ہے ثالثاً وَمِن سِمَاتِهِ ذِكْرُ أَرْكَانِ الْمُوضُوعِ وَأَوَّلِيَّاتِهِ اب اس کی سیمات من خصوصیات یا اس کی صفاء اوصاف وغیرہ کتاب بدائے کیے ہیں کہ ہر موضوع کا پر جب فقی کوئی موضوع ہوگا جیسے وضوع ہے یا کوئی بھی موضوع ہے بیعہ ہے تو یہ ایسے ہی نہیں مرعین اجساء میں جائیں کی طرح کہ الْبَيَوْيَوْيَنَاقِدُ بِلِي جَابِي وَالْقَبُولِي وَغَيْرَ یہ دوسرے انداز سے اس کو پیش کریں گے کیسے کہیں گے کہ اس بیعہ کے ارکان بیعہ میں جب ہم بات کریں گے تو ارکان واجبات سنن مستحبات عوضو میں جب بات کریں گے تو ارکان واجبات سنن یہ جو ارکان پیش کرنا کسی بھی چیز کا یہ فقہ ہی ملکہ پیدا کرتی ہے چیز تو اب یہ ہر چیز کا رغم ارکان پہلے بتانے کی کوشش کریں گے اس کی تفسیر تعریف کرنے کے بعد یا اس کے زمن میں اس کی ماہیت صفت کے ساتھ ساتھ اس کے ارکان ضرور بتائیں گے اور پھر ارکان کے بعد شرائط رغم چاہے نکاح کا باب لیجئے بوئیوں کا لے لیجئے کوئی بھی باب لیجئے ارکان پھر شرائطیں رکھنے ان ارکان کی شرائط کی ہے تو تمام فرائض کا خلاصہ سامنے آجائے کوئی بھی باب اس کا پورے فرائض کا خلاصہ اور واجبات کا خلاصہ سامنے آجاتا ہے کہ اب اس مسئلے کی بنیاد فتوہ دینے میں پھر آسانی ہو جاتی ہے جب آپ کے ذہن میں خاقہ اور شرائط اور ارکان واجبات سب ہو تو مسئلے کو سمجھنے میں اور فتوہ دینے میں بھی بڑی آسانی ہو جاتی ہے اس کی میں نے کبھی مثالیں بیان کری ہیں چوتھی صفت اس کی یہ ہے کہ استدلال عدلہ کو پیش کرنا بحث اور منعقشہ کرنا اور جیسے صاحب اید آیا کہ میں یہ ہے کہ وہ احدیث کو اول تو بہت کم پیش کرتے دوسرے اگر پیش کرتے اور دیگر فقہ حرفیہ بھی بلکہ فقہ مہرباق بزائے مہرباق میں یہی منہ جائے کہ وہ دلائل میں زیادہ تفصیل نہیں مہینی جاتے اور اگر جائیں گے بھی تو خالی علت اور عقلی دلائل پیش کر دیں گے نقلی دلائل کا کم پیش کر دیں گے اور پیش بھی کرتے ہیں تو بل معنی پیش کر دیں گے کاسانی کی خصوصیت یہ ہے کہ اول تو پیش بھی کسر سے کرتے ہیں دلائل اور پھر بل معنی سے زیادہ بل لفظ پیش کر دیں گے جو حد کچھ بحجیز میں جو علم ملے گا اس سے مطابقت ان کے اور اس کو انہوں نے مقدمی ملک ہے و جمعت فی کتابی هادا جملا من الفقہ مرتبتا بالترتيب الصناعی مع ایراد الدلائل الجلیلہ یا مع ایراد الدلائل الجلیلہ والنگت القویہ بعبارات المحکمت المبانی مؤیدت المعانی ایس کی ایک مثال دے سکتا ہوں مثلا تیمم مکہ دے اور دکی دلائل مکہ دے جامیت لائیں گے صرف کتاب و سنت سے نہیں دیں گے نہ صرف قیاس کی دلیل دیں گے بلکہ کتاب سنت اجمع قیاس دلیل معقول وغیرہ سب پیش کریں گے مثلا تیمم کے باب میں کہتے ہیں عُرِفَ جَوَازُهُ بِالْكِتَابِ وَالْسُنَّتِ وَالْإِجْمَعَ عَمَّ الْكِتَابِ وَقَوْ فَقَوْلُ تَعَلَىٰ كَذَا كَذَا وَأَمَّ السُنَّة وَأَمَّ الْإِجْمَعَ سب پورا بہن کریں اور نماز کی فرضیت پر جب گفتگو کرتے ہیں یا زکاة کی فرضیت پر سب سے پہلے کہتے ہیں کہ یہ فرضیت ثابت ہے بِالْكِتَابِ وَالْسُنَّتِ وَالْإِجْمَعِ وَالْمَعْفُولُ نماز کی فرضیت میں بھی کہا زکاة کی فرضیت میں بھی الْإجْمَعِ وَالْمَعْفُولِ پھر ان کے تفسیرات میں کتاب میں کیا کیا ہے مریادی دلائل کتاب کے پیش کریں گے پھر سنت کے پھر تو یہ بہت جامعیت ہے ان کے صدلال میں اور کبھی کبھی تو اور بھی آگے کوئی دلیل ایسی ہو جو قیاس کی کوئی خاص قسم ہو یا نصوص کی خاص قسم ہو جیسے مثلا ایک جگہ نقل کر رہے ہو تواتر سے استعلال کیا تو تواتر کی دو قسمیں بیان کریں التواتر برباد تواتر من حیث الروایہ یعنی تواتر روایہ اور تواتر عمل دو قسم کے تواتر قیش کریں یعنی تو ربی کتبی فقامنی ملیجی یا جیسی متقدمین کیا خاص قسم کریں تواتر ضربان تواتر من حیث الروایہ وَهُوَ اِنی رویہ وَجَمَاتُ اللَّهِ تَصَوَّرُوا تَوَاطُؤُؤُمْ عَلَى الْقَذِمِ تیجینا وَتَواترٌ نحیث ظهور العمل بیه قرنًا فَقرنًا من غیر ظهور المنع و النکیر علیم في العمل بیه إلا انہو مارووه على التواتر لِأَنَّ ظهور العمل بیه اغنَاهُمْ عَلْ رِوَایتِهِ بڑی اہم عبارت ہے یہ اسی سے استفادہ کرتے ہوئے یا یوں کہ یہ کہ اسی کی طرف توجہ کرتے ہوئے قادیانیوں پر جبرت کرنے کی اور بہت سارے ملاحظہ اور بہت سارے شبوحات پر رد کرنے کے لیے یہ اس طرح کی انداز جو ہے نا بہت مفید ہوا اور علامانور شاہ کشبیری نے جو کتاب لکھی نا کیا ہے التواتر کیا ہے التصریح التصریح فی تواتر نزول المسیح کیا نام ہے التصریح بی ما تواترہ فی نزول المسیح اس میں منہوں نے تواتر کی قسمیں بیان کرے اللہ منہ انور شاہ کشبیری نے تو یہ سب سے پہلے بیان کرنے والوں میں آپ کو یہ ملیں گے اللہ ماکہ صالح تیسی پانچویں خصوصیت قوتِ استدلال ہے ایک تو ہوتا ہے استدلال لیکن قوتِ استدلال کا بات یہ ہوتی ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ یہ دلیل ہمارے مسئلے پر اور ہمارے مدع پر کیسے بتا رہا ہے کیسے نشاندی کر رہی ہیں اور کیسے تائید کر رہی ہیں اور کیسے اس پر منتج ہو رہی ہیں یہ چیز قیفیتِ استدلال اور منہ جے یہ بہت اہم ہوتا ہے یہ اس کا ہی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں اچھا قوتِ استدلال میں ظاہر سے بات ہے بعض دلائل عام طور پر کسی اور فقی کا ذہن نہیں جاتا انسان یا فقی جو ہے تو جس کا اچانک ذہن سلا جاتا ہے فلا دلیلیں تو اچانک جن دلائل پر ذہن جاتا ہے تو کبھی کبھی قوتِ استدلال نہیں یعنی وہ دلیل اتنی مضبوط نہیں ہوتی اس باب میں لیکن امام قاسانی کے پاس اکثر ایسی دلائل ملتی ہے جن میں قوت ہمیں ملے گی مثلا قصد شارب کہ اس میں سنت قصد ہے کہ حلق ہے امام تعاویس ونونی نقل کیاکا وکا تایق سنت حلق لیکن پر تعقوکا کبھو سمجتایق یا امام فکا قولا كتنی والصحیح لیکی اجتهاب بکر رئی ترجیه اجتهاب والصحیح ان سنة فيه القص لما ذكرنا انه تبع اللحیہ والسنة في اللحیہ القص لالحلق وَلِعَنَّ الْحَلْقَ يَشِينُهُ وَيَصِيرُ بِمَعْنَ الْمُثْلَ وَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ سُنَّةً فِي اللِّحْيَةً بَلْ كَانَ بِدْعَةً فَكَذَا فِي الشَّارِبُ بارحال یہ ان کا وجہ سدلال میں آپ دقت بھی پائیں گے اور قوت بھی پائیں گے اور بھی اس کے نمونے ہیں چھوڑتے ہیں ان کو چھتی خصوصیت اس کتاب کی یہ ہے کہ یہ فقح مقارن یا مقارن فقح مقارن کی کتاب ہے علم الخلاف کی کتاب عام طور پر فقحاء حنابلہ کیا المغنی بہت دمانے جائے المغنی فقح مقارن کی ہر مذہب میں تقریباً کچھ کتابیں ہیں حنابلہ کیا المغنی ہیں شافیہ کیا آپ کو ملنگی المجموع شرح المحذب امام نووین کی کسی طرح فتح العزیز بشرح الوجیز امام رافعی کی یہ دونوں معاصر امام نووین اور امام یہ دونوں مشایخ ہیں شافیہ کے بڑے مشایخ تو ان دو کی کتابیں یہ مغصوری کتابیں ہیں اور ہر طالبیل کی مکتبہ میں ہونی چاہیے کہ اگر ہم شافیہ اور ان کے دلائل اور ان کے اقوال چاہیے تو کون سی کتابیں اس میں آپ کو الوجب و شرح المحذب ایک نمبر پر ملے گی اسی طرح حنابلہ کے دلائل اور مغنی ملے گی ایک نمبر پر اور اس میں دیگر امہ کے اقوال بھی ہیں اقوال بھی ہیں علم الخلاف بھی ہیں اور دلائل بھی ہیں اور فقہ مقارن بھی ہیں اسی طرح سے مالکیہ کیا آپ کو بدایت المجتہین ملے گی اور اس کے لئے اور بھی ہیں البیان والتحصیل وغیرہ اور بھی ہیں الذخیرہ اتنی جامعنی ہے لیکن یہ دو تین مہینے جو نام رہی ہیں النوادر والزیادات یا البیان والتحصیل یہ سب لیکن حنفیہ کے یہاں سب سے انتا سب سے انتا دو تین کتابیں ہیں جن میں ایک ہے الببسود لسرخصی اور پھر ان کی انکفہ چار سا تیراسی میں امام سرخصی کی یا چار سا لبے میں اور دوسری پھر کتاب ہے امام کسانی کی ہے بدایت سنا ہے تیسری کتاب ہے آپ کو شرح فتح القدیر یہ سب موسوعی کتابیں کہلاتی ہیں اور فقہ مقارن کی تو عام طور پر شروحات میں زیادہ یہ انداز اپنائے گیا ہے کسی طرح سے امام کسانی کی علم الخلاف اور فقہ مقارن کی خصوصیت کیا ہے یہ اہم خصوصیت ہیں ان کی جو آپ کو اور جگہ نہیں ملے گی اور اس میں بھی دقیقت جو ہوتی ہے ہم نے اس کے ان کے مناظرات میں تذکیرہ کیا تھا دو چار کا اچھا آپ اس میں یہ کیا کرتے ہیں علم الخلاف اور فقہ مقارن میں دیکھیں آپ کو ایمہ اربا کے قوال ملے گی اور ایمہ اربا کے علاوہ کی بھی ملے گی یہ نہیں کہ خلیمہ مالک کا قول نقل کرتے ہیں جیسے ہدایہ میں صرف امام شاہبی کا قول ملے گا یعنی آپ دور ان کے علاوہ نہیں لے گا لیکن یہ ایمہ اربا میں سے اکثر کا قوال نقل کرتے ہیں پھر ایمہ اربا کے علاوہ بھی لیکھ ابن سعد سفیان ثوری اور ابن شبرومہ عزمان بطی وغیرہ یہ جو ایمہ حنفیہ یہ ایمہ فقہ حنفیہ کے علاوہ دیگر ایمہ ایمہ اربا کے بھی علاوہ جن کی فقہ بحث کی چلی ایک عرصے تک تو یہ سب غاہریہ ان سب کے اقوال بھی نقل کرتے ہیں ایک خصوصیت تو یہ ہوئی زمنا علم الخلاف اور فقہ مقارن کے زمنا کہ یہ ایمہ اربا اور ان کے علاوہ کے بھی جو ایمہ ہن کی بھی اقوال لگل کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے اچھا صحابہ وغیرہ کی بھی اقوال لگل کرتے ہیں آسانے صحابہ کہ وہ رویہ عن عمر و علی و مسعود و بن عباس و بن عمر و سعد و جابر و سمر و ابن موسا و مغیر کتنے نام لے انہوں نے ایک کوئی مسئلہ بیان کرنے میں اور کہ وہ مؤقت ہے اور وہ مساح علا مؤقت ہے مسافر کے لئے تین دن تھا اور بعض کہتے ہیں غیر موقع تھے عرب و زید ابن ثابت و سعید رضی اللہ عنو انہوں غیر موقع تھا تو سب کی اقوال نقل کرتے ہیں تو اس طرح سے فقہ سلف کا بہت بہت زخیرہ میں اس کتاب میں مل جاتا ہے اچھا پھر آگے آئیئے ائیمہ اربعہ میں سے جب حرفیہ کے قول نقل کریں گے صرف صرف امام و حنیفہ کا نقل کریں گے امام و حنیفہ صاحبین اور ان کے علاوہ الحسن عبد زیاد اللوگ لوئیز امام زفر اور پھر ان کے بعد کے بھی مشاہل کے اقوال آپ کو ملے گا کہ یہ سب نقل کرتے ہیں اور پھر اقوال نقل کرتے ہیں روایات نقل کریں اور دوسری روایت فلان نقل کریں یہ ہے تیسری یہ ہے تو غیر اور غیر تخلل میں کئی روایت نقل کریں تیسری خصوصیت اس کے زمن میں یہ ہے کہ روایات میں تمیز بھی کرتے ہیں یہ روایت نقل کرتے ہیں یہ روایت زیادہ صحیح ہے یہ زیادہ اقوائی زیادہ زیادہ صرف اپنی تحصیح نہیں پیش کرتے اگر ان سے پہلے امام سرخصی ہوئے امام قدوری ہوئے یا ان سے پہلے امام خصاف بحاوی اور جساس رازی جو بھی اہمہ ہیں انہوں اگر کچھ تصحیح کری ہے کسی مسئلے کی ان کی تحصیحات و ترجیحات بھی نقل کرتے ہیں تو خیر اس کو چھوڑ کر چھٹی خصوصیت وہ ساتھویں خصوصیت یہ ہے کہ یہ خود ترجیح کا اور تصحیح کا عمل فرماتے ہیں اور اجتحاد فرماتے ہیں اجتحاد فلمدہب اور تصحیح و ترجیح کا فریضہ انجام دیتے ہیں اور اس کے اہل بھی ہیں جیسے پیچھے میں بتا چکا ہوں کئی اور عجیب آتی ہے کہیں کہیں اچھے انداز میں دونوں قول میں تطویق دیتے ہیں یہ قول میں زیادہ احتیاط ہے لیکن پہلا جو قول ہے اس میں اس میں آسانی زیادہ ہے تو اس اعتبار سے جب دو قول تک کر کے ہوتے ہیں اور ترجیح دینا مشکل ہوتا ہے تو یہ گویا کے مختلف ہی پر چھوڑ دیتے ہیں کہ ایسی انداز بنا بیان کر کہ احتیاط زیادہ ہے دوسیت ہے آپ معلوم ہے فقہا ایک منحج ہوتا ہے کہ وہ دلیل کو پہلے پیش کر دیں یا بعد میں پیش کریں اگر پہلے پیش کریں تو بہت کم ایسے فقہا ہیں جو اقوہ جو قول ہوتا ہے جو ان کے نظر میں راجے ہوتا اس کی دلیل پہلے پیش کرتے اکثر فقہا جو قول راجے ہوتا اس کی دلیل بعد میں پیش کرتے ان میں امام کسانی بھی ہیں امام ابن عبدین نے حقود رسم المفتی میں اس کا بھی ذکر فرمایا وصابق الاقوال في الخانية وملتق الابحر ذو مزیع امام قاضی خان فتاوہ خانی ملتق الابحر ملتق الابحر وفي سواه ما اعتمد ما اخر دليل لأنه المحرر اندو كتاب الابحر خانی او ملتق الابحر اندو كلا وفي سواه ما اعتمد ما احثر اعتمد مؤخر جو مؤخر جو آخر قول اس ملتق مانو مؤخر دليله لأنه المحرر جس کی دليل بعد میں پیش کریں اقوال نقل جس کی آخر سبسل دليل پیش کریں ساب الدایت کبھی ایمان اجای کسانی کبھی ایمان اجای سب قبھ دليل لأنه المحرر وی قول محرر وگا كما العادد چلیے اسی طرح نوی خصوصیت یہ ہے کہ اکثر وہ امام ابو حنیفہ کی قول کو ترجیح دینے میں پر استدلال سے کام لیتے ہیں کیونکہ آپ معلوم ہیں کہ فقہنفی امام ابو حنیفہ کا مسلق ہونے کی وجہ سے اصول یہ ہے کہ اگر امام حنیفہ اور صاحبین سب کے قول الگ ہو جائیں تو مذہب ہوگا جو امام حنیفہ کا قول ہوگا اسی پر فتوہ ہوگا عام طور پر یہ ذابطہ ہے جیسے رسول محطیم آپ نے پڑھا ہوگا اور اسی اسی سنابی ہے تو امام حنیفہ کے قول کو یہ بڑی قوت سے اس کے لئے دلائل فراہم کرتے ہیں اس کی علمی مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے اور دسویں خصوصیت یہ ہے کہ ان کے پاس بحث اور مناقشہ میں عدب الخلاف کا بڑا احتمام ساخی نہیں کریں گے بلکہ بڑے احترام سے دوسرے کے اقوال پیش کریں گے اور ان کی تنقیص تانو تجریح نہیں کریں گے یہ آرومی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کتاب نظریہ شخیہ کا بڑی ایک بات ارز کروں آپ سے عدب الخلاف میں بھی کوئی مستقل کوئی کتاب ہے عدب الخلاف عدب الخلاف عدب الخلاف میں بے شمار کتابیں ہیں اور ایک میں نے لیکن اس کے ساتھ دوسری بھی پڑھائی جاتی تھی لیکن وہ بعد میں کسی اور عالم نے رکھ دی گئی لیکن میں نے لکھی اس پر عدب الخلاف لیکن اس میں کتابیں بہت ہیں اس لیے اس میں ماشاءاللہ عرب میں اس زمانے میں چونکہ موہا کی رسٹیو میں یہ موضوع شامل نساب کیا گیا ہے تو اس لیے اس پر کتابیں ہو سکے جامعہ کے طلبہ کے لیے بھی اگر وہ کتابیں اگر محسر ہو جائیں تو آپ کے پاگیاں چھپی بھی ہو تو ہم کو ضرور بجوائیے گئے انشاءاللہ اس پر مبتو کر لیں گے ہم بعد میں انشاءاللہ عدب عدب الخلاف بھی جب جب بحث کرتے ہیں تو وہ عدب کے دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں عدب الخلاف نوریات فقہیہ کی کتاب آپ کو معلوم ہے فقہی نوریہ سازی یہ آج کل موضوع اٹھا ہے بیسویں صدی میں بیسویں صدی میں یورپ وغیرہ کے قانون دان اور ان کے اثر انہوں نے یہ نظریہ سازی کی کوشش کی ہے کہ کوئی بھی موضوع فقہی لے تو اس کو نظریات انداز میں پیش کریں اور اس کے نظریات انداز پیش کرنے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اتنے جامعہ انداز میں پیش کرو کہ اس کی بنیادیں بھی تمہارے سامنے آ جائیں کمالیات بھی مستحبہ جیسی اس کے ارکان کیا ہیں شرائط کیا ہیں واجبات کیا ہیں مستحبہ صورت پورے اس انداز میں آ جائیں کہ کوئی چیز بچی نہ رہ جائیں اور دنیا میں قیوة تک جو بھی مسئلہ ہیں اس کے زمین میں آ جائیں اور اس سب کھول کھول کر سامنے رکھ جائیں تو نظریہ سازی کا یہ فن ہے مستقی یہ بیسویں صدی موٹھا ہے لیکن اگر ہم قرآنے میں سے کسی کی کتاب کو فن نظریات کا نہیں اس پر کوئی تصنیف ہے تو یہ میرا پہلا گوئے کہ اپنے باپ میں اپنے وضو پر پہلی کتاب ہے یہ وہی جو ندوئے نے مجمع بوس ہوتی رہا ساتھ پر شائع کی ہیں تو اس میں میں نے سنائے کو نمونے کے دور پر پیش کیا اگر کوئی کتاب نظریات تو یہ مستقیل فن ہے اس پر میں اس کتاب میں جو میری ہے اس کے مقدمے میں یا اس کے تمہیدی فصل میں میں اس فن پر بھی کلام گیا ہیں باروی اور آخری خصوصیت جو میں کہنے سکتا ہوں یہ ہے کہ اس کتاب میں قواعد فقہیہ کا احتمام ہے اور تقعید فقہی یعنی فقہ کو قواعدی انداز میں وصول کے انداز میں بھی پیش کرنا جس سے ذہن میں طالب علم کے اور پڑھنے والے کے ذہن میں ایک جامیت کے ساتھ بات آ جاتی ہے جس سے وہ اس کو بڑا فائدہ ہوتا ہے اور جس سے کئی مسائل اخذ کر سکتا ہے بات کر سکتا ہے اور کئی مسائل یاد کرنے کے وجہ اسی کے زمن میں یاد کر سکتا ہے چلیں یہ خصوصیات تھی اس کتاب کی اب اس کتاب کے تعلق سے دو چار اہم بات میں رہ گئی ہیں ان میں سے اہم بات یہ ہے کہ اس کتاب کے مسادر کیا کیا ہیں میں نے تقریباً ساتھ ستر اس کے اس کتاب میں جو حوالے جات ہیں دیگر کتاب وں کے ان سے پہرے تقریباً ستر حوالے میں نے نقل کیے ہیں پوری بدائر سنایہ کو کنال کر جن میں امام حریفہ کی کتاب آہی جائیں گی اور ان کی جو روایات ہیں غیر ظاہر روایات کی جیسے جیسے ابن رستم ہیں ابراہیم ابن رستم علی وزی ان کی جو عمالی ہیں یا منصور ابن معلی جو جانی یہ جو امام سپریمہ محمد کے شاگرد ہیں انہوں نے جو کتابیں روایت کری ہیں پیسانی آرون 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 ان کا بھی اس میں حوالہ ملے گا اور ان کے علاوہ بات کے بھی میں کچھ نام میں حروف تحجی کی انداز سے ترکیب دیا ہے میں دو چار نام لیتا ہوں یہ ان ستر نام میں سکھنی چار سو ستالیس میں ان کے امام خدوری کے بعد اختلاف ابی حنیفہ ابن ابی لیلہ اختلاف زفر ویعقوب یہ محمد ابن شجا تل جی کی کتاب جو امام حسن بن زاد اللہ لی ان کے ان کے شاگر تھے اختلاف اور امام تحوی کی کتاب لیکن دستیاب نہیں اس وقت لیکن یہ حوالہ مرد دیتے اور اس کتاب امام تحوی کی وفاة تین سو اکیس میں لیکن امام تحوی کی شاگر تھے امام جسات راضی تین سو سکتر بانت وفاة انون اس کتاب کتاب اختصار لیکن مختصر اختلاف العلماء وشفی بیه فانجر دوائن کتاب الاختلاف ابراہیم نجابر ادب القاضی للخصاف ادب القاضی للصدر الشہید الاشارات للحاكم الاصل الامام محمد الاصل للحاكم الشہید امال الامام ابیوسف امال الامام محمد المسمى همال حسن ابن زیاد حسن الجامع الأصغر الجامع الصغر الجامع البروزی بعصم الجامع قاضی حزم الجامع الكرخ الردع الامام الارق امام محمد الزیادات امام افتام عقود رسم المفتي بریوقی اكثر كتاب وقع بخور انها هم روایات امام محمد ادب 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 زیادات امام محمد زیادات والزیادات اسیر الكبير شرح جامع الصغير امام عبدالظاهر الدباس شرح جامع الكبير امام الكرخی شرح جامع الكبير الاسطاف شرح جامع الكبير امام الجساس شرح جامع الكبير امساد الدین امام عبدالمعین النسفي شرح الكافر للقاضی الاسبجابی شرح مفتصل الحاكم للقدوری شرح مفتصل التحاوي للجساس انما بوسا لیو کدا بایج جو اسوار دا سیابنا ہی ہے وہ اتنے والقل لتوارے ایسا ہے لیکن اس کی طرح دائیں کتاب بازید دورتار فتاوى الفقیح الفضلی فتاوى اثار فتاوى اثار فتاوى اولیو المسائل لئب اللیت سمرقندی فتاوى اهل بلخ فتاوى اهل بلخ فتاوى اهل بلخ فتاوى مجرد الکحسانیات المہدون الكبیر المبسوط لسرخصی المبسوط امام محمد تو یہ مختصر الکافر الحاکم الشہید وغیرہ ہے تمام نوادر پیشر نوادر ابن رستم نوادر ابن سماعہ نوادر ربی سلیمال جوز جانی یہ سب نام آپ کو کئی کتاب ہیں تمام روادوں امام محمد کے ان کا بھی نام آپ کو اس میں ملے گا اور ان کی تصنیفات تو خیر یہ تقریباً ستر مینے نقل کری ہیں اور ان کے لائے بہت ہی حوالے دیتے ہیں بخلاف دیگر شروع کے اب ایک بات یہ بھی بتاتا چاہوں کہ اس کتاب کے نسخے بدائع و سنائے کے تقریباً میں نے دس طبعوں پر کلام کیا ہے دس مختلف طبعات اور ہر طبعے کے دس نہیں آٹھ اور ہر طبعے کے فوٹو کاپیز ہیں فوٹو کاپیز ہیں یا اس کے دیگر کئی طبعات ہیں مثال طبعہ سب سے پہلا طبع ہے مصر میں تیرہ ساوٹھائیس ہجری یہ سات جلدوں میں ہیں اس کی فوٹو کاپی کئی لوگوں نے کری ہیں میں نے پوری تفصیل سے بدائے دارالکتاب العربی بیروت نے کری کس سن میں کری دارالکتاب علمی بیروت نے کری کس سن میں کری چودہ ساو چھے یا انکیس ساو چھاسی اور اندوستان پاکستان کے بعض دیاروں نے کری تو یہ سب سے پرانی نسخہ ہے یہ میں نے تفصیل اس کے بارے ہیں دوسرا طبعہ ہے جو سن انیس سو بہتر میں ہے یہ انیس سو اٹھائیس میں تھا یا انیس سو انیس سو دس یہ تھا انیس سو دس کا ہے اور دوسرا جو ہی انیس سو بہتر کا ہے جو آہرہ سے چپا ہے لیکن اس کی بھی فوٹو کاپیاں ہوئی ہیں پھر تیسرا طبعہ دارال فکر کا ہے انیس سو چھانوے کا اور چوتھا پھر اس کے بعد کئی ہیں جو تحقیق کے ساتھ ہیں شروع کے تحقیق نہیں تھی بعد میں تخریج اور تحقیق کے ساتھ کئی نسخوں کا ذکر میں نے کئی طبعات کا ذکر میں نے کیا ہے اور کئی نسخوں پر انہوں نے احتماط کیا ہے اس کا حوالہ کیا ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان کی جو خدمات ہیں وہ بھی نخل کری میں نے اور پھر ان پر مؤاخذات جو ہیں وہ بھی بیان کیے ہیں کہ انہوں نے جو کہا تھا کہ میں تخریج کے احتمال کروں گا تو بہت اکثر ہو لیے کہ تخریج صحیح نہیں کری اور بات سبات جو اچھی تخریج کری ہیں انہوں نے ان کی تخریج تھوڑی کہیں کہیں ناقص ہے تخریج حدیث کی اسی طرح پیرا گراف کی ابتداء انتہا اور اس میں بے دردی سے کام لیا گیا ہے اور حمدتین نے سوائے آخری طبعہ جو میں نے دس جلدوں میں ایک دار المعارفہ کے بعد ایک طبعہ آیا تھا بحال نامتیز نکل گیا ابھی میں نے تفصیل سے اس کو بھی دیکھا تو وہ آخری طبعہ میں تھوڑی سی تخریج بہتر ہے لیکن وہ بھی کچھ درجے کی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے تخریج ہے تحقیق ہے پھر میں نے آخر میں یہ سب سے مطالبہ کیا ہے اہل ایلیم سے کہ وہ ضرور اس کتاب کی ایسی جامع تحقیق کریں یا کروائیں جس سے یہ کتاب کا حق عدا ہو سکے ابھی تک اس کا حق عدا نہیں ہوا ہے اس معاملے میں اور بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس کو اثر نہ ہو اچھے انداز میں اچھے دن اور پوری ترتیب بھی ہو تخریج بھی صحیح صرف یعنی اختائمت بہت ساری ایسی ہونی جس سب سمجھ میں رہے مسئلہ کہ کچھ کا کچھ بن جاتا ہے تو اس ساری غلطیوں سے پاک ایسی تحقیقی ضرورت ہے اس پر بھی میں نے تفسیر سے کلام کیا اور بتایا کہ ان میں کیا کیا خامیہ ہیں ان طبعات میں اور کیا خوبیاں کیا خامیہ آخر میں امام کاسانی کی کتاب اچھے ایک چیز رہ گئی بڑا لطیفہ ہے وہ بتا دوں کہ انہی طبعات میں ایک طبعہ ہے جس میں بڑا عجیب و غریب آپ کو ایک حادثہ اپیش آیا یہ جو ہے دارالفکر نے شاہ کیا انیس سو چانوی چودہ سو سترہ ہجری میں انہوں نے چھے جلدوں میں شاہ کیا اس کتاب کو اور اس کے جو محقق ہیں یہ مقدمہ جنہوں نے لکھا مقدمہ نگار الاستاذ سبقی جمیل العطاق عجیب انہوں نے لکھا ہے اپنے مقدمہ میں وقد سماہو مصنفہو العلامہ الکاسانی فی خطبت الكتاب الفقہ علی البداہی بالاربع انہوں نے یہ کتاب الفقہ علی البداہی بالاربع کے نام سے شائع کر دی بدار السنائے کو اور یہ بھی لکھ دیا اپنے مقدمہ میں دعویٰ کر دیا کہ اس کے مصنف نے اس کا نام لکھا ہے الفقہ علی البداہی بالاربع یہ نئی منخڑب بات انہوں نے کیوں لکھی کیسے لکھی اور عجیب بات یہ ہے کہ مقدمہ میں بھی امام کا سانی نے اپنے مقدمہ میں لکھا ہے انہوں نے بدار السنائے ہٹا کر الفقہ علی البداہی بالاربع ان کے مقدمے میں بھی تحریف کر دی تو اب اس کی تفسیر اگر کوئی ہو سکتی ہے تو یہی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے الفقہ علی البداہی بالاربع کا نام سے اس کتاب کو رواج دینے کے لیے اس طرح کی حرکتیں بہت مصریوں نے کری ہیں مصر کے بعض تو یہ بھی بڑا بڑا احزام اور بڑا جود اور بڑا دھوکہ جس سے بچنا چاہیے کہ اس دنیا میں بہت ہوتا ہے دوبارہ یہ امن کا لطیفہ اس طرح کے دوچال لطیفہ تھے انہوں نے کی ایک سرالوں اور آخر میں یہ کتاب میں تقعید فقہی قوائد فقہیہ کی خدمت انہوں نے کس انداز سے کری ہے یہ میں نے مفصل اس کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے قوائد چکے کہ اصل میں قوائد چکی ہے کہ سب سے پہلے خدمت کرنے والے فقہیہ دیا ہے اور خاص طور پر امام کرخی متوفہ تیس سو چالیس اجلی کی جو رسالت کرخی ہے سب سے پہلی کتاب ہے پوری دنیا ہے پوری دنیا ہے شریعت میں اور پرمکتب ہے شریعہ میں سب سے پہلی اگر کتاب ہے اس بارے میں تو یہ امام کرخی کی ہے رسالت کرخی فی الوصول پھر اس کے بعد ابو زید دبوسی کی چار ستیس جن کی وفات ہے تاسیس النبر پھر اس کے بعد قوائد چکیہ میں ایک بہت سپیڑ سے سب نے لکھا ہے لیکن فقہ حنفیہ نے بھی اس پر کام کیا ہے بہت اچھا اپنے کتابوں میں قوائد کو جمع کیا ہے دل میں سب سے متقدمین میں امام جو پیش پیش ایک امام سرخسی ہے اور دوسرے امام قاسانی ہے ہم نے اس کو تفسیر سے لکھا ہے کہ حنفیہ نے اس باق میں قوائد چکیہ میں کیا خدمات انجام دیئے گرگونسی تصریفات ہیں ان کی زمانہ وائز پانچویں چھتی چھتی ساتویں آٹویں نویں دسویں ہجری بارو تمام تک اس زمانے تک ایک ہلکا سا جائزہ لیا ہے اور پھر اس کے بعد قوائد شقیہ کا جو منحج امام قاسانی کا تو اس میں میں نے کئی باتیں ذکر کریں جن میں ایک یہ ہے کہ ان کی خصوصیت یہ کہ یہ قوائد کا بہت اچھا سیاغہ فراہم کرتے ہیں بہت اچھے الفاظ میں نپے تولے اور قائدہ کا سیاغہ پیش کرتے تھے جو بات والوں کے لیے بنیاد بن جاتا ہے اور سب نقل کرتے چلے آتے ہیں تو یہ اور بہت موجز ہوتا ہے ان کا بہت مختصر الفاظ میں جیسے آپ ان کی کتاب میں ملے گا ملے گا یہ قائدہ ہے یہ قائد ہے کہ سیاغہ امام سے رخصی سے مجمیلہ ان سے پہلے تو انہوں نے قلبي کہنا دوسروں سے لیکن بعض ان کا اپنے بہت جیسے الاشارت المفہومة تقوم مقام العبارہ بدل الواجب واجب المنعو اسہل من الرفع يقام الأکثر مقام الكل النادر ملحق بالعدم حکم البدل حکم الاصل ذکر البعض فيما لا يتباور ذکر لكل البقاء اسہل تو یہ کہ انہوں نے قبط مصر اور مجز انداز میں سیاغہ پیش کیا یہ ہے ایک پہلی خصوصیت قوائد فقیہ کے باپ میں ان کی جو تقعید فقی اور قوائد فقیہ جو انہوں نے اس پر اپنے اپنے موصوعوں میں اور اپنے بدائے میں جمع کیے ہیں اور جو پیش فرمایا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ سیاغہ مجزہ حمدہ اور مجزہ دوسری خصوصیت ان کے مسئلے کا اصل کیا ہے جو اصل اور جامع بات اور سمجھ لیں تو پھر اس کے تحت آنے والے تمام مسائل سمجھ جائیں گے تاثیر اور تخریج یہ دوسرا ان کا وہ پہلو ہے تیسری بات جو میں اس میں افتقو کری مثالیں بہتی ہیں وقت نہیں ہیں لیکن اسالیم ارادی للقوائد قوائد کے جو پیش فرماتے ہیں تو کس کس انداز میں پیش فرماتے ہیں تو کبھی کبھی تعلیل اور تعلیل کسی من من قوائد لیکن كذا لیکن باعت اللی آئین جیسر كل ما هو جیسر كل ما هو شرط عقادي سبب وجوب هذه الكفارة من اليمین والدهار والإفار والقتل فهو شرط وجوبها لأن الشروط كلها شروط العلل لأن الشروط كلها شروط العلل یہ مذہبی قائدہ ہے ذابطہ ہے اس کا یہ فقہ نہیں ہے لیکن اصولی ہے اور رسم المفتی کے باب نہیں وقوله كل ما یخرج من بدن الانسان مما یجیب بخروجه الوضو والانسلوف فهو نجیس یہ بھی ایک ذابطہ ہے فقہ اسی طرح سے کہتے ہیں الاخر فيه ان كل ما منع وجود تیم یا كل ما منع وجود تیم نبع وجود یہ ان کا اپنا سیاہ گئی ان نہیں ولے گئی اس سے بڑا اس طرح کی بڑا میں نے ان کی کتاب سے قواعد کی استخراج کیا ہے جو میرا پیجڈی کا وہ تھا تقریباً ایک ہزار قائدے میں نے چاہے کلیات ہو چاہے مندقی قواعد ہو فقہی ہو نحوی ہو ان سے بھی فقہی مسائل جس کا بھی اثر پڑا ہے اور انہوں نے ذکر کیا میں نے سب کا قواعد اصولی قواعد مدقی تو یہ موسوعہ کی شکل آگئی موسوعہ تو قواعد ادواب 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 کتاب میں انشاءاللہ ارادہ ہمت کرلوں گا میں اس کو بچھاپنے کی نیت ہے اور ہمارے حضرت مولانا نے فضل الرحیم صاحب دعوی برکات رہا ہے جزائے اللہ تو یہ امام کسانی کی خصوصیت اس بات میں یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ اور صاحبین کے اصول پیش کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا اصل کیا ہے اور صاحبین کا اصل کیا ہے اس بات میں مثال کے طور پر اخر ایک جگہ کہتے ہیں هذا اصل ابی حنیفہ تو محمد واصل ابی یوزو انہو ان امکنہو قربانوها فی المدت من غیر عیدتی نلزمہو لم یکن مولی الیلعہ کے بات میں تو سب کی اصول بتاتا ہے کہ ان کا اصل کیا ہے اور ان کا اصل کیا ہے اور یہ چیز دراصل امام ترخیم نے بھی اس پر توجہ دی ہے اور امام ابو زید دبوسی نے بھی اس پر توجہ دی اپنے کتاب تحسیس نظر پانچوی خصوصیت ان کی اس باب میں یہ ہے کہ سیاغات ان کی جو قواعد کے سیغے ہیں ان میں تروع پائے جاتا ہے یعنی کہ ایک قاعدہ ایک سیغے سے لیا ہے پھر ہر جگہ ہی سیغہ ہوگا نہیں جیسے مثال طور پر بدل کے جو قاعدہ ہے ایک جگہ ہے بدل الشہ یقوم مقامہو عند العجز عنہو او تعذر تحصیل یقوم مقام الاصل یسری جگہ لائجواز دل بدل مع وجود الاصل تو کهی مختصر لایجوز المصیر الیل بدل مع القدرت على المبدل تو یہ مختلف سیغے من تنوو ان کے پائے جاتا ہے جسے مدن بلدیئے کہ ہم ایک جامع سیغے تیار کر کے پیش کرسکے اسی تراث سی یہ قواعد فقیہ کبھی کبھی قواعد فقیہ کا پورا پورے پھول برسا دیتے ہیں اس انداز میں اس کو ایسے پیرو دیتے ہیں جیسے پورا ہار کی لڑی اور کلی کلیوں سے کلی جوڑ دیتے ہیں اور ایک نظریات ایک جامع پورا کلی اور نظریاتی مفہوم سامنے آ جاتا ہے یہ چھٹی بات اور ساتھویں خصوصیت یہ ہے کہ کبھی کبھی ایک مسئلہ پر دو تین قواعد اثر انداز ہوتے ہیں تو وہ سب کو بیان کر دیتے ہیں یہ نہیں کہتے صرف ایک قائد بیان کر چل دیتے ہیں بلکہ اور دیگر قواعد جو اثر انداز ہوتے ہیں ان کو بھی ذکر کرتے ہیں آپ انشاءاللہ جب کتاب ملے گی تو آپ سب تفصیل اور اس کی نمونے بھی پڑھ لیں گے اور آخری بات جس پر ہم نے کتاب ختم کر دی ہے اقت قواعد فقیہ نے بدعا ہے بدعا میں قواعد فقیہ کی کتنی قسم ہے تو ایک قسم تو یہ ہے کہ قواعد صرف فقیہ نہیں قواعد فقیہ ہیں قواعد فقیہ ہیں قواعد فقیہ ہیں قواعد نحوی ہیں دوسرے اقتحاد میں دیکھیں کہ ان کے کتاب میں صرف قواعد خاص نہیں یا صرف ضوابط نہیں بلکہ قواعد کلیہ عام ہوں گے پھر قواعد متوسط ہوں گے پھر قواعد جسیہ جن پر ضوابط سجیہ کہہ سکتے جو خاص خاص باب کے ساتھ تو یہ تمام قسم کے انہوں نے اپنے کتاب میں جمع کیے ہیں جیسے خاص بالعباد ہیں خاص بالمعاملات ہیں خاص بالانکحہ والاسرہ ہیں تو ہم نے اپنی کتاب میں تقریبا انکحہ والاسرہ کا سب جمع کر لیے ہیں والحمدلللہ اور باقی اور بھی دیگر قواعد کو ہم نے جمع کرنے کی کوشش کری ہیں تو یہ امام کسانی کا اگر کچھ حق ادا ہو گیا ہو اس طرح سے تو اللہ اس کو بھی خیر ادا فرمائے اور ہماری بھی اس خدمت کو قبول فرمائے اور آپ حضرات کے بھی اس محاضر کو قبول فرمائے میں اب ترخواست کرتا ہوں ہمارے ڈاکٹر مفتی محمد علی شفیق صاحب سے کہ وہ میں دعا فرمائے انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا اللہ تعالی آپ کی اس قابیشوں کو قبول فرمائے اور میرا سر بخر سے برند ہے آپ سے تعلق کی بنا پر بھی کہ آپ سے آپ نے ایک نئی راہ دی کہ اتنی کم عمر میں میں معازنہ کر رہا تھا حضرت منعالیمیہ کی زندگی سے آپ نے فرمایا کہ میں نے بیس سال کے عمر میں فرہ کتاب رکھی تو میرے فورا یاد تازہ ہوئی میری کہ بیس سال کے عمر و پچیس سال کے عمر میں وہ کتاب مادا حضرت بن حضرت المسلمین وہ کتاب حضرت منعالیمی نے تحریہ فرمائی تھی تو میرے دل سے دعا نے کیلئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عمر برکت دے اب یہ عمر بہت واقع ہے اور پروفائل دیکھے تو یہ ہی لگتا ہے کہ آپ ستر سی سال کے ہوں گے لیکن آپ ما شاءالللہ صرف چاریس سال کے ہیں یہ تو ہمارا بہت پچی کے بات ہے اور بہت امید ہے آپ جیسے حضرت سے علم دین اور علم شریعت میں امت کو انشاءاللہ سیراب کریں گے بسم اللہ 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 ما وفقنا لما تحق و ترضا و جعل آخرتنا خیرا من البولہ و اجلنا زید دنیا وعداب آخرت یا اللہ یا اترم الاخرمین جو علم کے فضائل ہیں پرشتے پر بچھانتے ہیں رفعات 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 اور یا اللہ اس کے علم کے راستے جو خلوس اور اخلاص ہونا چاہئے اس سے ہم سب کے دلوں کو ہم سب کے دلوں کو مصفہ مجللہ فرمان رفعات رحمت 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 صاحب اور تمام طلبہ کی قربانیوں کو خدمات کو قبول فرمان جا اللہ اگر جے گندہ ہو اس پر گندگی لگی ہو اگر جے کمیوں کمیوں خامیوں سے پور ہو لیکن اللہ تو قبول کر لی تو کوئی سوشنے وعدا لئی اللہ اگر جو قبول فرمان اور جو قدر مدعیہ ہو اسے دربزر فرمان اور آئین کے لئے ان کی اصلاح فرمان جاہے وہ ظاہری کمیہ ہو یا باطنی کمیہ ہو کسی بھی طرح کی ہو تجھے ہر چیز معلوم ہے جس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے اللہ ماہ فرمان کر قبول فرمان دے آمین 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 تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمان علماء کی مشاہب کی بزرگوں gestor خدمات آمین آمین